بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہمارا جو لیکچر نمبر ٹو ہے نا وہ ہے ایبسلیوٹ ویلیو ہے ایبسلیوٹ ویلیو مین کیا ہوتی ہے بیسی کے لیے ایبسلیوٹ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر نیگیٹیو آئے یا پھر اس کے اندر پازیٹیو آئے اس کو اس نے کنورٹ کر دینا ہے پازیٹیو میں ٹھیک ہے سوری میں نے نیگیٹیو لگا دیا صرف پازیٹیو میں ایبسلیوٹ ویلیو میں کوئی بھی ایسا فگر آئے گا نیگیٹیو یا پھر پازیٹیو اس کو اس نے پازیٹیو بنا دینا ہے اس کا مطلب یہی ہے جس لائی کہ اگر ہم ایبسلیوٹ ویلیو سے کوئی ورڈ نکالتے ہیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو پازیٹیو نیگیٹیو کے ساتھ لکھ دینا ہے جس لائی کہ ایکس پلس فائیو ہے نا ایبسلیوٹ ویلیو میں یہ گریٹر دن تھری ہے اس کو ہم نے سولو کرنا ہے تو اس کو سولو کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پازیٹیو لے لینا ہے اور ایک بار نیگیٹیو لے لینا ہے اس کو کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اندر والے جو فگر ہے وہ پازیٹیو تھا یا نیگیٹیو تھا اس ایبسلیوٹ ویلیو نے ہمیں وہ پازیٹیو ہی دینا تھا اس لیے ہم نے اس کو ایک بار پازیٹیو لینا ہے اور ایک بار نیگیٹیو لینا ہے تاکہ نیکسٹ ہم اس کو کنورٹ کر سکیں نیگٹیو ادھر لے لیں یا ادھر لے لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے ایکس پلس فائیو تھری مائنس تھری ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اب اس کو سولف کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا میں نے تو سولف کرنے کے لیے ایکس مائنس تھری مائنس فائیو آپ سٹیٹمنٹ لکھ دیں یا نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے مائنس فائیو وہ سائٹ پہ ہم نے کر دیا ایکشن مائنس ایٹ ایکس اور یہ ہو گیا ہمارے پاس مائنس ٹو تو یہ ہمارے پاس فائنل آنسر آ گیا اس کا مین چیز جو پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ جب بھی ایبسولیوٹ ویلیو بیسیکل ہوتی ہے نا تو وہ پوزیٹیو کر دی ہے پہلی چیز یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایبسولیوٹ ویلیو سے جب ہم انیگوالیٹی میں سولیوشن کی طرف آتے ہیں تو ہم نے ایک بار اس کو پازیٹیو اور ایک بار نیگوٹیو لینا ہوتا ہے جس لائک کہ ہم انڈر روٹ میں سے آنسر ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ انڈر روٹ میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو اور نیگوٹیو تھری کے اندر آتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیگوٹیو کے ساتھ نیگوٹیو تھری کا سکیئر نائن ہے یا پھر پازیٹیو تھری کا سکیئر نائن ہے اب یہ بھی کوئسٹن آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہنڈر روٹ نائن کا آنسر پازیٹیو اور نیگیٹیو تھری کیوں آتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ مائنس تھری کا سکیئر بھی نائن ہوتا ہے اور پازیٹیو تھری کا سکیئر بھی نائن ہوتا ہے اسی طرح مائنس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور پازیٹیو کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹاپک کیا ہے بھلا ماؤ گیا یہ اگزیمپل دیکھیں پہلی دوسری ایسی سو یہ اگزیمپل نمبر ٹو لے لیتے ہیں اس میں سے 3x minus 2 is equal to 5x plus 4 ابھی ہم نے ایک بار اس کو پازیٹیو لینا ہے اور پھر ایک بار اس کو نیگٹیو لینا ہے اور سولو کرنا ہے 3x minus 2 is equal to 5x plus 4 اور دوسرا ہم نے ساتھ میں لے لیا 3x minus 2 is equal to minus into 5x plus 4 ٹھیک ہے 3x یہ ہم اس سائٹ پہ لے جائیں یا ادھر لے ہیں ایک ہی بات ہے 3x minus 5x is equal to 4 plus 2 اور یہ minus 2x is equal to 6 اور x is equal to minus 3 ادھر سے ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 3x minus 2 is equal to minus 5x minus 4 ایکشن دوبارہ کیا ہم نے سیم 3x plus 5x is equal to minus 4 plus 2 8x is equal to minus 2 x is equal to minus 1 1 by 4 تو اب ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے نا x is equal to 3 minus 3 اور x is equal to minus 1 by 4 یہ دو آنسر ہمارے پاس آگئے ہیں تو کسی بھی absolute value کو solve کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نے ایک بار اس کو positive لے لینا ہے اور ایک بار negative لے لینا ہے اس کے بعد آگے relation بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا اپس میں relation کیا ہے square root کا اور absolute value کا absolute value کا جو relation ہے وہ اسی طرح ہے کہ under root 9 is equal to 3 جب بھی ہم نے absolute value لینی ہے absolute value of under root 9 اس کا مطلب صرف positive 3 ہوگا اس میں ہم negative 3 نہیں لیں گے کیونکہ یہ absolute value جو ہے نا اس کا function ہے کہ وہ اس کو positive کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب کچھ properties ہیں absolute value کی وہ یہ ہیں کہ جب بھی پہلی property تو یہ ہے کہ minus جب بھی آ جائے گا absolute value میں وہ اس کو simply positive میں convert کر دے گا دوسری properties کی یہ ہے کہ absolute value جب ہمارے پاس divisible farm میں ہو تو اس کو ہم separately divisible farm میں لے سکتے ہیں third property یہ ہے کہ دونوں اگر multiplication میں ہو absolute value میں تو ہم اس کو separately a اور separately b ایسے absolute values لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین properties ہیں basically یہ دیکھیں یہ لکھ ہوئی ہیں ٹھیک ہے مجھے 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 یعنی کہ یہ پوائنٹ ہے اے اور یہ پوائنٹ ہے بی ٹھیک ہے جب بھی ہم ڈسٹنس لے رہے ہوتے ہیں نا تو بی مائنس اے یعنی کہ بی سے اے کا ڈسٹنس ٹھیک ہے کسی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کا ڈسٹنس اس لئے ہم بی مائنس اے لکھتے ہیں اس چیز کے تو آپ کو سمجھ آیا نا یہ ہے نمبر لائنس کی جو بچھلے لیکچر میں آپ کو سمجھایا درہ کرنا ہاں درہ کرنا کہ وہ اگر انیقوالیٹی میں ہمیں گیون ہو تو ہم اس کو درہ کیسے کر سکتے ہیں نمبر لائن پر اور اوپن سیٹ اور کلو سیٹ کا بھی پتہ آپ کو اوپن سیٹ وہ ہوتا ہے کہ بریسیز کے اندر ہمارے باس یہ گیون ہے تو یہ اوپن ہے اے وابی یعنی کہ یہ دونوں ٹرم یوز نہیں ہو رہی اس کے اندر سیٹ کے اندر انکلوڈ نہیں ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اے وابی دونوں ٹرم کلوز ہیں اور اے اور بی انکلوڈ ہیں ٹھیک ہوگا یہ بھی ایک اگزیمپل ہے ایکس مائنس 3 لیس دن فور اس کو سولو کرنا ہے ایکس مائنس 3 ایکس مائنس 3 مائنس 3 ایکس مائنس 3 پوزیٹیو ہو گیا یہ آپ نے غلطی کر دیا یہ مائنس کے لیے ٹھیک ہو گئے x جو ہے وہ in between ہے minus 1 and 7 ٹھیک ہے یا آپ اس کو interval notation کے اندر لکھ دیں کہ interval notation یعنی کہ یہ والی ٹھیک ہے minus 1 و 7 یہ اب open ہے ہاں open it ٹھیک ہو گا یہ لکھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے لکھ دو تو بھی بیٹر ہے اس کے بعد یہ اگلی اگزیمپلز ہیں یہ تو آپ کر لوگا تھیورم ساری وہ پراپٹی کے پر بیس کر رہے یہ جو تھیورم ہے یہ دیکھیں a plus b اس کو separate کر لیا ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک تو آج کا لکچر کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکس لکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ